سنیوں کی کیسٹوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس تحصیل روح عارف والا سید الرسول و خاتم الانبیاء عمیم الجود والعطاء منبع العلم والحلم والحیاء در الله المكنون سر الله المخزون نور الافئدت والغیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا وصندنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى علیه التحییت والثناء وعلا آلیه واصحابه وعلماء ملتی اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا يؤمنون حتی لا يحکموك فیما شجر بینهم ثم لا يجدو فی انفسهم حرجا حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الكریم وَنَحْنُ عَلَى غَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درودِ پاک پڑیئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَا صُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَا صُحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ عرشِ حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی عرشِ حق ہے مسندِ رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لَا وَرَبِّ الْعَرْشِ جِسْكَوْ جَوْ مِلَا ان سے مِلَا بَٹْتِي ہے قَوْنَيْن مِنْ نِعْمَتْ رَسُولُ اللَّهَ کی بَٹْتِي ہے قَوْنَيْن مِنْ نِعْمَتْ رَسُولُ اللَّهَ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی سور جلٹے پاہوں پرٹے چاند اشارے سے ہوتا اند منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علماء کرام اور برادران اسلام آج کا یہ عظیم الشان جلسہ حضورِ پرنور شافعِ یومِ النشور احمدِ مجتبا حبیبِ قبریاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سننے اور سنانے کے لیے منعقد ہوا ہے جس میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے آپ کی غلامی میں موت عطا فرمائے جو میں نے آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے یہ پانچ میں بارے کی ہے اس آیتِ کریمہ کے متعلق چند گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کروں گا پہلے ایک دو باتیں بطور تمہید سمعت فرمانیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ پاک کیوں کرتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں ان میں ایک سبب یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہلِ کتاب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دشمنوں پر فتوحات کی دعائیں مانگا کرتے تھے جب آقا اولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور انکار کے ساتھ حضور کی صفات کو بدل بھی دیا اور چُبا بھی دیا یہ جلسہِ میلاد اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کی جائے آپ کی شان کو ظاہر کیا جائے یہود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپایا تو اللہ تعالی نے اس پر ان کی مضمت بھی فرمائی انہیں ملامت بھی کی اور انکار پر اپنی طرف سے فٹکار بھی ان پر ڈالی تو بحثیتِ مسلمان ہم اپنے آقا و مولا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے حق کو ظاہر کرتے ہیں حضرتِ جنابِ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوتا تھا وہ بیمار ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ اس یہودی لڑکے کا باپ سرحانے بیٹھ کر تورات پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس یہودی سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری حل تاجد و صفاتی و ناتی و مخرجی فی کتابے کا کیا تو میری صفات کو میری عظمت اور شان کو اپنی کتاب میں پاتا ہے قال اللہ کہنے کا بلکل نہیں تو وہ یہودی لڑکا جو بیمار تھا اس نے کہا بلا واللہ اِنَّا نَجِدُوا صِفَتَكَا وَنَعْتَكَا وَمَخْرَجَكَا اے اللہ کے محبوب قسم بخدا آپ کی صفت آپ کی شام آپ کی عظمت اپنی کتاب میں پاتے ہیں اشہدو اللہ اِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُوا اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ اس لڑکے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں معلوم یہ ہوا کہ حضور کی شان اور عظمت کو چھپانا یہ یہودیوں کا کام ہے اور حضور کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے اللہ حکم یا رسول اللہ زندہ اور دوسرا سبب حضور کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے دل میں جلال روشنی آتی ہے علماء فرماتے ہیں اِنَّا ذِكْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَزِيدُ فِي الْایمَانِ وَيُضِعُ الْقُلُوبَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور دل میں روشنی پیدا کرتا ہے حضور کا ذکر سننے سے حضور کا ذکر کرنے سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو جس کو اپنے ایمان کا استحقام مطلوب ہو اسے اللہ کے رسول کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالی نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول اور نبیوں کا ذکر کیا اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وَقُلَّ النَّقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ عَنْبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُصَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ اے محبوب علیہ السلام ہم رسولوں کے بارے میں جو آپ کو خبریں دیتے ہیں ان کے واقعات بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے لِنُصَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کردیں اگر انبیاء کے ذکر سے سید الانبیاء کا دل مضبوط ہوتا ہے تو سید الانبیاء کے ذکر سے امتیوں کا دل کیوں مضبوط نہ ہوگا یہ اسباب ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالی نے کہیں تو سراحتاً بیان فرمائی اور کہیں ذمناً بیان فرمائی کہیں محبوب کے دشمنوں کی مضمت کر کے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے پہلے بارہ میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان ظاہر فرماتے ہوئے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ وہ وقت قابلِ ذکر ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم میرے آدم کے لئے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا دوسری جگہ فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لئے سجدے کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے کمالِ علم کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیشانی میں نورِ مصطفیٰ چمک رہا تھا اس کی تعظیم کے لئے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ایک صاحب اکڑے رہے چھکے نہیں مولا تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعکا اللہ تسجدائز امرتک ابلیس سے پوچھا تجھے کس بات نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا تو اس نے آگے سے کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے لہٰذا موسیقا 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 تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے لہٰذا آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے ان دونوں کی فطرت ایک دوسرے کے برعکس ہے آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے مٹی نیچے کی طرف آتی ہے لہٰذا میں جو آگ سے بنایا گیا ہوں میں کیسے اسے سجدہ کروں جو نیچے جانے والی ہے اور کہا کہ تُو نے اسے مٹی سے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا یہاں پر یہ میں بات ارض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اس کے ساتھ اس کے ساتھ آدم علیہ السلام کو دیگر کمالات بھی عطا فرمائے ان کو اپنا نائب بنایا دست قدرت سے انہیں پیدا کیا اپنی روح ان میں بھوکی یہ کمال آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کے وہ تمام کمالات سر سے نظر کرتے ہوئے صرف اس بات کو سامنے رکھا کہ تُو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے یہی شیطانی فکر ہے کہ جو اللہ کے محبوبوں کے کمالات سے سر سے نظر کر کے انہیں ان الفاظ سے یاد کیا جائے جو عام لوگوں کے لئے بھی ہوتے ہیں واقعاتاً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ اوصاف بھی دیئے تھے لیکن شیطان نے ان کمالات کی طرف نہیں دیکھا اور کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اس سے اس کا مقصد توہین کرنا تھا شوہی یاد رکھیں جن لوگوں نے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو ماز بشر ہی جانا ان کے کمالات نبوت کی طرف نہ دیکھا تو وہ ہمیشہ کافر ہی رہے انہیں ایمان میسر نہیں آیا حضرت ایمام ربانی مجدد الفیسانی احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ اس نکتہ کو بیان فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر جانا وہ ہمیشہ ایمان سے محروم رہے جہاں اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام بشر تھے اس کے ساتھ انہیں وصف نبوت بھی عطا فرمایا گیا تھا ابو جہل محمد بن عبداللہ کو تو دیکھتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شان یوں ظاہر فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا شیطان نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا تو یہاں پر دو گروہ ہو گئے ایک اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرنے والا جس کے نمائندے فرشتے تھے اور دوسرا گروہ اللہ کے پیاروں کی توہین کرنے والا جس کا نمائندہ شیطان تھا یہ دو گروہ دنیا میں یہ مارکہ اس وقت سے جاری ہے کچھ تو اللہ کے نبیوں کی بے عدبی کرنے والے ہو گئے اور کچھ اللہ کے نبیوں کا عدب کرنے والے ہو گئے اگر تو انسان اللہ کے پیاروں کا عدب کرنے والا ہے تو اسے اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے اور اگر اللہ کے پیاروں کی بے عدبی کرنے والا ہے تو اسے اپنا انجام سوچ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یوں ظاہر فرمائی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں اب وہ پہلی آیتِ کریمہ بھی دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور اس آیتِ کریمہ کو بھی سامنے رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے فرشتوں کا یہ فیل بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یوں ظاہر فرمائی کہ آدم علیہ السلام کے لیے صرف فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں اللہ حکر یا رسول اللہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ نوئی سائے کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو اپنی صحیح میں بیان فرمایا کہ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں سناؤہو علیہ عند الملائکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی پاک کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی پاک کی تعریف کرتا ہے حضرت جناب سیدنا امام جلال الدن سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میرے عمر کے فضائل بیان کرو میرے عمر کی شان بیان کرو حضرت جبریل علیہ السلام جو ملکوتیوں کے سردار ہیں فرشتوں میں رسول ہیں تو وہ ارض کرتے ہیں تو اندازہ فرمانے کہ جن کے غلاموں کی شان جبریل علیہ السلام نہ بیان کر سکیں ان کے آقاوں مولا کی شان کون بیان کر سکے گا مخلوق میں اور پھر خود خالق و مالک اپنے محبوب کی شان بیان کرنے والا ہو تو حضور کی شان کیسے ختم ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم فرمایا ایک درود پڑھنے کا اور دوسرا سلام پڑھنے کا دو حکم فرمائے اپنا ایک فیل بیان فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں ایمان والوں تم درود اور سلام ضرور بھیجو اب بات یہاں پر میں درود شریف کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درود شریف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا پڑھنے کا حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی محسنت شریف میں اس حدیث کو بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام نے عرض کی قد علمنا السلام سلام ہمیں معلوم ہو گیا ہے وہ ہم نے جان لیا وہ کون سا سلام ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتوہو یہ جو سلام ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے وَكَيْفَ نُسَلِّيْا عَلَيْكَا اور اے اللہ کے محبوب ہم آپ پر درود کیسے بیجیں تو اگر الفاظ یہ ہیں اِذَا نَحْنُ سَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا جب ہم اپنی نمازوں میں آپ پر درود بیجیں تو یہ خاص نماز کے لئے حضور نے درود تعلیم فرمایا تو حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ تو اس درود شریف میں سلام کا لفظ نہیں ہے اس درود میں سلام کا لفظ نہیں ہے اس لیے کہ سلام کا لفظ تو پہلے ہی بتا دیا گیا سلام کا سیغہ پہلے ہی بتا دیا گیا السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہو تحفت الزاکرین میں غالباً قاضی شوقانی صاحب نے لکھا کہ یہ نماز والا درود جو ہے یہ خاص نماز کے لیے ہے نماز کے علاوہ اگر کوئی بھی درود پڑھا جائے جس میں صلات اور سلام کا لفظ ہو تو اس سے حکم ربانی پورا ہو جاتا ہے اس سے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ زیاء القلوب شریف میں فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا حضور کی زیارت کا شوق رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شب جمعہ میں رات کو غسل کر کے نفل پڑھ کر یہ درود شریف پڑھے جب یہ درود شریف پڑھے پہلے دائیں طرف پڑھے پھر بائیں طرف پڑھے اور السلام علیہ کا یا نبی اللہ کی ضرب دل پر لگائے جب یہ قصرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا اور یہ وہ بابرکت درود شریف ہے جو اوراد فتحیہ شریف میں جو سلسلہ نقشبندیہ کا وظیفہ عمل ہے جس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی الانتبا فی صلاح سے لے اولیاء اللہ میں فرماتے ہیں کہ یہ اوراد فتحیہ شریف تقریباً چودہ سو اولیاء کرام سے جمع کیا ہوا ہے تو اس میں یہ تقریباً اٹھارہ سیگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کیا گیا ہے اب یہ درود شریف کا فائدہ کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ ابن قیم نے جلاؤ الافہام میں اس حدیث کو لکھا کہ آپ نے فرما ان اللہ تعالی وکل ملکاً بقبری اللہ تعالی ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمائے گا دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پرے گا تو وہ فرشتہ میری بارگاہ میں عرض کرے گا قد صلی اللہ علیہ کا فلان ابن فلان اے اللہ کے محبوب فلان کا بیٹا فلان آپ کی خدمت میں درود پیش کرتا ہے تو غور فرمائیں اگر حضور کی بارگاہ کا دربان یہ ساری دنیا کے پڑھنے والے درود خانوں کی آواز کو سن لیتا ہے تو آقا مولا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تو یہ مسلمانوں کو حکم ہے تو مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے اس کا بہت فائدہ ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس پر ایک بار رحمت ہو جائے وہ بدبخت نہیں رہتا تو جس پر دس بار رحمتیں ہو وہ کتنا خوشبخت ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں صحیح ہیں غالباً مسلم شریف میں ہے آپ نے فرما کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جب اعلان نبوت سے پہلے میں ادھر سے گزرا کرتا تھا تو وہ پتھر مجھے عرض کیا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ وہ پتھر کیا عرض کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ یہاں پر میں ایک بات عرض کروں بعض ایسے لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال سے پہلے نبوت کا پتا نہیں تھا علیہ عزباللہ تعالی میں یہ پوچھتا ہوں کہ پتھر تو حضور کو نبی رسول پہچانتا ہو اور حضور کو نہ پتا ہو میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور اعلان نبوت سے پہلے اور جو رسول اس پتھر کو نہیں بھولا جو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے تو جو امتی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا حضور اسے کیسے بھول جائیں گے محبت کے ساتھ ذرا درود پاک پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اتنے آپ ماشاءاللہ حضرات تشریف فرما ہے محبت کے ساتھ بلند آوا سے دروشری پڑھے بڑا ذوق پیدا ہوگا انشاءاللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جی حضرات محترم وہ میں نے چند ابتدائی باتیں عرض کی اب میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو بیان فرمایا ہے حضور کی حاکمیت کو یعنی حضور حاکم ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں حاکم ہیں رب تعالی فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم کیا فرماتا ہے اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم اللہ اکبر یوں بھی تو فرما سکتا تھا وَعِزَّتِ وَجَلَالِي مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم لیکن اپنی قسم یوں یاد فرماتا ہے اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے جس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے طرف اس کے نیک بندوں کی نسبت کرنا یہ کہیں کہ وہ رب محمد ہے ماشاءاللہ وہ قابے کا رب ہے وہ محمد الرسول اللہ کا رب ہے یہ رب تعالیٰ نے ہمیں عدب سکھایا وہ خالق و مالک تو ساری چیزوں کا ہے جو ہماری نظر میں حقیر ہیں زلیل ہیں ان کا خالق بھی وہ ہے اور جو ہماری نظر میں معزز اور محترم ہیں ان کا خالق بھی وہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدب یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی چیزوں کی نسب کرو فَمَا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں حضور کو اپنا حاکم مانیں حضور جو فیصلہ کریں اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں اللہ تعالیٰ نے تاغوت کے پاس فیصلہ لے جانے سے منع فرمایا ہے اور ان لوگوں کی مضمت کی ہے فرماتا يُرِيدُونَا يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ کہ آئے مخاطب تو نے نہیں دیکھا ان کو کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ اپنے فیصلے تاغوت کے پاس لے جاتے ہیں حالانکہ ان سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے معلوم یہ ہوا تاغوت کا انکار کرنے کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کو حاکم ماننے کا حکم ہے جو اللہ کے نبی کو تاغوت جانے وہ تو عیساء کریمہ کا انکاری ہوا تاغوت کے انکار کا حکم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو ماننے کا حکم ہے پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس پر اپنے دل میں تنگی بھی نہ محسوس کرے اور حضور کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لے تب وہ مومن ہوگا اس آئے کریمہ کے شان نزول میں علماء نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک منافق کا ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا ایک تو یہ کہ حضرت زباہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا اس منافق کا زمین کو کھیت کو پانی دینے کے بارے میں وہ یہ کہتا تھا کہ پہلے میں اپنے کھیت کو پانی دوں گا اور حضرت زباہر فرماتے تھے پہلے میں اپنے کھیت کو پانی دوں گا منافق کا کھیت نشیب میں تھا اور حضرت زباہر کا کھیت جو ہے اس سے بلندی میں تھا اوپر سے پانی تو نیچے جا سکتا ہے لیکن نیچے سے پانی اوپر نہیں آتا یہ قضیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے مسالہ سن کر حضرت زباہر کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ منافق کہنے لگا چونکہ یہ حضور کا رشتے دار جو ہوا اس لئے حضور نے طرف داری کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی اے محبوب یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلوں کو دل جان سے تسلیم نہ کریں اور مفسرین نے یہ بات پی لکھی کہ وہ منافق اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا منافق اپنے جھگڑے کو قاب بن اشرف یہودی کے پاس لے جانا چاہتا تھا یہودی اور اس منافق کا جھگڑا ہوا تو یہودی حضور کے پاس فیصلہ کرنے کے لئے آنا چاہتا تھا اور وہ منافق جو ظاہر میں کلمہ گو تھا وہ قاب بن اشرف کے پاس لے جانا چاہتا تھا اور یہودی کو معلوم تھا کہ قاب بن اشرف یہ پیسے لے کر فیصلہ غلط بھی دے لیتا ہے اور یہودی کو یہ پتا تھا کہ اگرچہ میں محمد الرسول اللہ کے دین پر نہیں ہوں لے کر محمد فیصلہ غلط نہیں کریں گے اللہ تعالی نے ہمیں بھی یہی حکم فرمایا ہے عیدلو ولو کانزا قربا انصاف کرو اگرچہ اس کی عزت میں تو بھارے اپنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ آتے ہوں انصاف کا تقادہ یہ ہے کہ جب انسان منصب انصاف پر بیٹھے تو جمبہ داری گروہ بندی نہ کرے ترسگاری نہ کرے بلکہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا وہ منافق اس قضیہ کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہا کہ آپ ہمارے متلق فیصلہ دیں تو یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو فیصلہ حضور نے کر دیا ابو بکر اس کے خلاف کون کر سکتا ہے پھر وہ منافق حضرت عمر کے پاس چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی خدمت میں جب وہ آئے تو یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا تو منافق بھی کہنے نے کہا ہاں اس کے حق میں فیصلہ دیا فرمایے پھر یہیں ٹھہرو ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اندر گئے تلوار لائے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایے جس کو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں عمر کی تلوار اس کا فیصلہ یوں کرتی ہے تو لوگوں نے کہا عمر نے ایک کلمہ کو قتل کر دیا ہے مار دیا ہے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب و مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں تو آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کا ایک قرار کیا جائے گا تو بندہ مومن ہوگا اس لیے کہ رب تعالی نے حضور کو حاکم بنایا ہے اللہ تعالی نے حضور کو حاکم بنایا ہے اور مومن کے اوپر فرض ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرے اگر حضور کے فیصلے کو نہ مانے تو وہ مومن کیسے ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے عبد مختار ہیں اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی اور رسول بنایا ہے تو اس منصب کے لائق اختیار بھی عطا فرمایا ہے اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے پتھر کی طرح پیدا نہیں کیا انسان پتھر کی طرح نہیں بنایا گیا کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکتا ہو بلکہ اللہ تعالی نے بندے کو ایک نو کا اختیار دیا ہے تاریخ اسلام میں گمراہ فرقہ ہوا جسے جبریہ کہا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اور وہ آیت یہ پڑھتے ہیں وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تم کیا چاہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ پتھر کی طرح ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا لہٰذا بندے کے اوپر جو کام بندہ کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اہلِ سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے اہلِ سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کو ایک نو کا اختیار دیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَا ہم نے راہ دکھا دی اب جو چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کر لے جو چاہے ہدایت کا راستہ بنا لے چاہے شکر کا راستہ اختیار کرے چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے وَقُلِ الْحَقُمِ الرَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَفَلْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَفَلْ يَكْفُرْ حق تیرے رب کی طرف سے ظاہر ہو چکا جو چاہے مومن ہو جائے جو چاہے کافر ہو جائے تو اللہ تعالی نے بندے کو ایمان لانے کا یکفر کرنے کا اختیار دیا ہے حضرت جناب سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا عرض کی اے امیر المومنین یہ بتلائیے کہ بندے کو کچھ اختیار ہے یا بندہ مجبور ہے تو آپ نے اسے سمجھانے کے لئے فرمایا لو کھڑے ہو جاؤ وہ آدمی کھڑا ہو گیا فرمایا اپنا پاؤں زمین سے اٹھاؤ ایک پاؤں اس نے اٹھا لیا فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ تو کہنے لگا یہ نہیں اٹھتا دونوں پاؤں تو زمین سے نہیں اٹھتے تو فرمایا یوں ہی بندہ نہ بالکل مجبور ہے نہ بالکل مختار ہے ایک نوکہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک جبریہ عقیدے کا آدمی ایک باغ میں داخل ہو گیا اور آموں کے درخت پر چڑھ کر آم کھانے لگا جب وہ باغ کا مالک آیا تو اس نے کہا کہ تو کس سے پوچھ کر یہاں آیا ہے تو اس نے کہا میں کوئی خدایاں ہوں مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے میں خود کیسے آسکتا تھا مجھے تو رب نے بھیجا ہے تو رب کے ہی یہ وگائے ہوئے پودے ہیں اسی کے لگائے ہوئے یہ پھل ہیں اور اس کا بندہ اس کو کھا رہا ہے تو اس باغ کے مالک نے اپنے نوکر کو بلایا ایک رسہ اور ایک ڈنڈا مگوایا اس کو نیچے اتار کر رسے سے باندھ کر اس کو ڈنڈے سے مارا اب وہ کہنے لگا تو مجھے کیوں مارتا ہے تو وہ باغ کا مالک کہنے لگا میں کب مارتا ہوں اللہ کا ایک بندہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے کو اللہ کے بنائے ہوئے ڈنڈے کے ساتھ اللہ کے پیدا کیے ہوئے رسے کے ساتھ باندھ کر اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کو مارتا ہے میں کب مارتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں جبر سے توبہ کرتا ہوں اہل سنت کے عقیدے پر آتا ہوں اور مالانہ روم فرماتے ہیں انسان اگر تو اپنے آپ کو پتھر کی طرح سمجھتا ہے تو 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 کتے سے بھی گیا گزرا ہے اگر کتے کو بھی پتھر مارا جائے تو وہ بھی اس پتھر کی طرف نہیں آتا بلکہ وہ انسان کو بھونکتا ہے وہ اتنا شعور اسے ہے کہ یہ پتھر تو محض پتھر ہے اس کے پیچھے پھینکنے والا انسان ہے اسے قدرت دی گئی ہے اسے ایک نو کا اختیار دیا گیا ہے یہ بات جب آپ سمجھ چکے تو اب یہ بھی جان لیں کہ ہر بندے کو اختیار دیا گیا اس کے منصب اور اس کے مرتبے کے لائق ہر ایک بندے کو اس کے مرتبے اور اس کے منصب کے لائق اختیار دیا گیا حضرت امام جلال عدیسیوتی رحمت اللہ علیہ 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 میں تفسیر کے آپ کی کتاب جو ہے اس میں فرماتے ہیں ایہاک نعبدو ایہاک نستعین آپ فرماتے ہیں اس میں اہل سنت کے عقیدے کا بیان ہے اور جبریہ کے عقیدے کا رد ہے اگر بندہ کچھ نہ کر سکتا ہوتا تو پھر بندہ یہ کیوں کہتا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اگر بندہ کچھ نہ کر سکتا ہوتا تو یوں تو نہ کہتا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا اس اختیار سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس لیے کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں